میں یہ شادیوں کے شادی کرنا چاہتی ہوں اس انسان سے شادی کرنا چاہتی ہوں جو میرے گھر والوں کو سپٹینڈ کرے میرے سے زادہ ان کا خیال رکھے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی کیا وجہ ہے غریب علیگو جسے کوئی رشتہ ہی نہیں دیتا کیوں جہیز جہیز ایک لانت ہے اور جہیز کی ڈیماند کرنے والوں پر میں لانت بھیجتا ہوں دوستو پاکستان سے آیا ہے ایک سال کی جوان لڑکی کا بہت ہی خوصورت ہے بھائی شادی کرنا چاہتی ہے کیا کیا اس کی ڈیماند اور شادی کرنے کا ریزن کیا اس کا چلیق جانتے ہیں اجیز ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی محترمہ میرے سے مجود ہے آئیے ناظرین ان کی زندگی کی حقیقت انہی کی زبانی جانتے ہیں اسلام علیہ وسلم میری بہن کیسے مزاج ہیں آپ کے میری بہن مجھے یہ بتائیں کون سی ایسی پریشانیاں اور مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے آپ سکرین پہ آگئیں مجبوری میں یہ ہے کہ میں یہاں میں لاہور ہے کہ اب کام کرتی ہوں ہمیں گھر والے میں نے ملتان رہتے ہیں میری ایک بہن ہے اور میری امیر ہے یہاں میں میں بہن رشتہ دالوں کے گھر رہتی ہوں کام کرتی ہوں اور کچھ پیسے گھر بیشتی ہوں کچھ اپنے استعمال کے لیے اپنے پاس رکھتی ہوں ہمیں اس طرح سے میرے گھر کا حظ چل رہا ہے اس پر میں بہت مجبور ہوں کہ میری بھی خواہشات کے لیے ہوں اور ہوں پاڑی ہے کتنے بہن بھائی ہیں ایک بہن نفس پیچھے کہاں سے آپ کا تعلق ہے ملتان سے ملتان سے اچھا ملونہ مجھے یہ پتائیں آپ کے امی ابو حیات ہے میری والدہ سے اور بابا ہوت ہوگئے انہا للاہی وانہا لہی یہ نظرین یہ نوجوان لڑکی ہے خوبصورت بھی ہے قادعور بھی ہے بہہیابی ہے نظرین اور پڑی دکھی ہے فیل ایڈکیڈ ہے ادھر اپنے ریلیٹیوز کے گھر میں سٹیک کرتی ہے اور نہور شہر میں جوب کر رہی ہے پیچھے جو ان کا بیک گروٹ ہے انہیں بلونگ کرتی ہے ملتان سے تو اب آگے آپ کی کیا فیوچر پلیننگ ہے میں یہ شادی ہوں کہ شادی کرنا چاہتی ہوں اس انسان سے شادی کرنا چاہتی ہوں جو میرے گھرواروں کو سٹین کرے میرے سے زیادہ گھر کے کتنے افراد ہیں آپ دو تین ایک میں اور میری مار اور والدہ امی اور بہن ایک آپ کی بہنہ ہے ایک میں ہوں اور میری والدہ تین افراد ہیں صحیح آپ کی خواہش ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جو آپ کی بہنہ کا آپ کی ممہ کا اور آپ کا سہارا بنے ایسے ہی ہے یعنی کہ ساتھ رکھیں پیچھے جو گھر ہے وہ آپ کا اپنا ہے اچھا ادھر جن ریلیٹیو کی گھر میں سٹے کر رہی ہیں تو ان کا کیسا آپ کے ساتھ سلوک ہے بس ڈوبتے کو تینکے کا سارا وہاں پر ایک میں اپنے پچھے خود کرتی ہوں صرف انہوں نے رہنے کی زبادی ہوئی ہے اچھا تو کتنی ادھر سیلری بن جاتی ہے اور کون سے جوب کرنی ہے پچھے سے زار سیلری ہے میری میں مارٹی ٹنگ کی جوب کرتی ہوں جس میں سے میں نے اپنا آنے چاہے اچھا تو آپ کا نظام زندگی صحیح چل رہا ہے بہت انگھلا ہے صحیح چل رہا ہے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی کیا بچہ ہے غریب علی کے وجہ سے رشتہ ہی نہیں دیتا کیوں جہیز جہیز نہیں بنا سکی کیا بچہ ہے کسی نے تو رشتہ بیجا ہوگا اور کیسی ڈیمان کرتے ہیں جہیز کے حوالے سے گھر کا سارا سمان ہو مثلا کیا کیا بیٹ فرنیچر سارا پھر الیکٹرونکس کا سمان کپڑوں والے انماری مشینے کولر جہیز ایک لانت ہے اور جہیز کی ڈیمان کرنے والوں پر میں لانت بھیجتا ہوں اور ایسی سوچ رکھنے والے پر بھی لانت بھیجتا ہوں جن کا یہ نظریہ ہے کہ شادی اس لڑکی سے کروں گا جو جہیز ساتھ لے کے آئے گی مجھے جی موٹسیکل ملے گی جہیز میں گاڑی ملے گی یہ ملے گا وہ ملے گا الیکٹرونکس کی ساری پروڈکس ملے گی میں ایسی سوچ اور ایسا نظریہ رکھنے والے پر لانت بھیجتا ہوں تو دیکھیں جہیز کی وجہ سے اس محترمہ کی شادی نہ ہو سکی یہ دیکھنے میں ایک لڑکی ہے ہمارے موجنے میں لکھ ہوئے ایسی نوجوان لڑکیاں ہیں جن کی جہیز نہ ہونے کی وجہ سے شادی نہیں ہو پاتے ہیں تو جو لوگ جہیز مانتے ہیں آپ ان کو کیا کہیں گے اگر شادی شادی کیا جہیز لینے کے لئے کرتے ہیں یا وہ خود اس بیٹ پیس آنے کے لئے کرتے ہیں ان کے لئے کرنے کچھ بھی نہیں ہے یہ ایک قریب پہنے سوال سکتے ہیں شادی کر کے بھی نہیں ہے ہائے 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 اور والدہ ان کی بیمار رہتی ہیں سانس کی بیماریوں میں مقتلہ ہیں ہارٹ کی پیشنٹ ہیں اور میڈیسن لینے کے پیسے نہیں ہے ان کی ممہ کے پاس اور یہ محترمہ یہاں پہ جوگ کر کے اپنے گھر کا گجر گسر کر رہی ہے تو کتنا خرچہ ہو جاتا ہے مہینے کا پچیس ہزار میرے پاس ہوتا ہے وہ بھی بہت مشکل سے کچھ سیونگ ہوتی ہے ان پیسوں سے کچھ بھی نہیں سب خرچ ہو جاتا ہے کارز وغیرہ بھی چڑھا ہوا ہے ہائے ہائے تو کوئی ایسا شخص جو بغیر کسی ڈیمانڈ کے بغیر جہیز کی ڈیمانڈ کی ہے آپ کے ساتھ اللہ رسول کی رضا کے لیے شادی کرنا چاہے تو اس کے بارے میں کچھ خبری ہے کارڈ ہے لیکن وہ مجھ سے شادی کرے جو میرے گھر والوں سے بڑھ کی کرے انہیں رہنے کو گھڑتے ہیں ہر چیز پوری کرے صحیح ہے صحیح ہے اگر کوئی باہر اور آپ کو لے کے جائے کہ آپ میرے ساتھ رہے آپ کی فیملی کو میں در پاکستان میں پیسے بھیجتا رہوں گا خرچہ بغیرہ تو ایسا شخص بھی چل جائے گا اپنے گھر والوں کو پوری ترہ سپورٹ پڑھیں گی تب بھی سب سے پہنے گھر والوں کو رکھ دیا گیا کیونکہ میری ویڈیو کو ماشاءاللہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے سوڈیا ڈبائی ملیشیا مالٹا اس کے علاوہ یورپ میں بہت لوگ دیتے ہیں زیادہ تر سبین اور اٹلی کے منڈی بہاو دن کے لوگ اور اس کے علاوہ امریکہ اور کنیڈا کے لوگ بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے اور جو لوگ ڈی جی خان کے ہیں سرائی کی لوگ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں بھائی پھر سے آگیا پاکستان سے ایک اٹھے اٹھے نوجوان میرے حساب سے بھائیس کو یا تو وہ مسلم لڑکا چیئے گا یا پھر مجھے تو لگتا نہیں بھائیس کو کوئی دھرم سے پروبلم ہوگی کیونکہ اس کو تو سادھی کرنی بہت ضروری ہے کیونکہ اس کی چھوٹی بہن ہے اور اس کی ایک ماں ہے پتا نہیں ہے تو ان کا بھی گزارہ ہو جائے گا آپ کی کیا رہا ہے بھائیس کے بارے میں اپنی رائے ہوئے کمیٹ میں بتائیے گا ملیں گے آپ سے ڈیکسٹ وڈیو میں بھائی پتہ بھی بائی بائی